ہائی فرینڈ السلام علیکم آج ہے 21 اپریل اور کوئیت سے پروازی کو لے کر کے کچھ لیٹسٹ اپ ڈیٹ دیکھ لیتے ہیں دوستو کوئیت کے اندر جیسے کی منسٹر کوئیت کے طرف سے انانسمنٹ کیا گیا ہے کہ ایک جون سے کچھ نیا قانون لاغو ہوگا کفیل کے اوپر جیسے کہ دوستو اگر کوئی بھی کفیل اپنا آون یعنی کی اپنے کمپنی کے لیے کسی بھی سوپ اگرے کے لیے خود کا اگر ویزا نکالتے ہیں پروازی کا تو ان کو وہ 150 کے ڈی سمیٹ کرنا پڑے گا گورنمنٹ میں لیکن دوستو یہاں پہ کچھ کیٹیگری ایسا بھی بتایا ہے جن کے اندر جو بھی پروازی اگر اپلائی کرتے ہیں چاہے وہ ڈائریکٹ اپلائی کرتے ہیں یا پھر کسی کمپنی کے تھوڑ سے اپلائی کرتے ہیں تو ان کو وہاں پہ یہ فیس نہیں پیٹ کرنا پڑے گا یہ ہے دوستو گورنمنٹ یعنی کی جائے گورنمنٹ کا ہسپیٹل ہو ڈسپنسری میڈیکل سینٹر ہو یا پھر پریویٹ کالیج وغیرہ ہو کالیج کے لیے یعنی کی جو بھی ٹیچر وغیرہ کا جوب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو یہ سبھی کٹیگری یعنی کی منسٹی آف ہیلت کے اندر یا پھر منسٹی آف ایجوکیسن کے اندر آتے ہیں اسی لیے یہاں پہ دوستو ان لوگ کو جو ایک سو پچاس کے ڈی فیس دینا پڑے گا وہ نہیں دینا پڑے گا اس کٹیگری میں اور ان کے ساتھ میں جو لوگ بھی جمعیہ وغیرہ میں آتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ پیڈ نہیں کرنا پڑے گا حالانکہ دوستو جتنے بھی پروازی آتے ہیں تو کسی نہ کسی کمپنی کے تھوڑ سے اپلائی کرتے ہیں کمپنی والے تو ان سے چارج کر لے گا لیکن قوید گورنمنٹ کا جو اوفیسیل ایناؤسمنٹ ہیں ان کے دوارہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی گورنمنٹ بھی بھاگ ہے ان کے اندر جو بھی پروازی آتے ہیں یا پھر یہاں کسیٹی جن اپلائی کرتے ہیں تو ان کو یعنی کی کوئی بھی فیس نہیں دینا پڑے گا چاہے وہ منسٹری آف ہیلتھ میں آئے جو بھی منسٹری کا لیسنس ہو کرے لے کر کے آتے ہیں تو ان کو ڈائریکٹ جو پہ اپلائی نہیں کرنا پڑے گا تو صرف انہی لوگوں کے لیے چھوٹے دوستو جو لوگ بھی گورنمنٹ بھی بھاگ میں اپلائی کرتے ہیں ان کے علاوہ بتا دے کہ جو بھی پریویٹ سیکٹر میں آتے ہیں تو جیسے کی میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک جن سے یہ قانون لاغو ہو جائے گا کہ جن کا بھی کفیل کسی بھی کمپنی سوپ کے لیے چاہے وہ کسی بھی دکان کے لیے آتے ہیں تو وہاں پہ ایک سو پچاس کے لیے سمیٹ کرنا پڑے گا نیا ویزا نکالنے کے لیے نیا قانون ایک جن سے لاغو ہوگا خویت کے اندر دوستو خویت سے سبھی اپ ڈیٹ کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ سیئر کریں